یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئی اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے کیا سزا ملے گی اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ بھی تھا بچہ کا ہوگا یہاں تک کہ وہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی جس چھوٹے بچے کو دیکھتی جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا گردودھ پیلانے لگتی اللہ کے نبی نے پوچھائی ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پیلانے لگتی ایسا کیوں ہے جواب بلا ہے اللہ کے نبی اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں آئے میرے ساتھ ہی ہو اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو تو تم کیا امید رکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی تصور کرو نبی کا سوال جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے تو کیا وہ ڈال دے گی صحابہ آنے کا نہیں ہرگز نہیں اس کی محبت یہ کبھی گوارہ نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھ ہی ہو رب کی رحمت کے سو درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے جس کے پاس 99 درجہ رحمت ہو وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا اس کی رحمت یہ کیسے گوارہ کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے لیکن بندے گناہ کر کر کے شرک کر کر کے بداتیں کر کر کے شراب نوشی کر کر کے حرام کھا کھا کر حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے ورنہ رب کی رحمت یہ گوارہ نہیں کرے گی جس کے پاس 100 درجہ رحمت ہو وہ کیسے گوارہ کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جاتا ہے آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کی بیٹی ہے شادی ہوئی ہے آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیئے کانچ کے دو برتن کانچ کے دو گلاس شیشے کے دو گلاس آپ نے اس کو دیئے بہت سے برتن دیئے لیکن دو گلاس رکھے ہوئے تھے الماری میں اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کر کے رکھتی تھی اچانک دونوں گلاس گرتے ہیں نیچے ایک گلاس تو ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور دوسرا گلاس بچ جاتا ہے اتفاق ہے دوسرا گلاس بچ جاتا ہے اب آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی بیٹی کس گلاس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا اس کی یا جو ٹوٹ گیا اس کی کوئی بھی اقل مند انسان ہوگا اس کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا ارے جو ٹوٹ گیا اس کی کیا حفاظت کرے گی وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے اس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا ہے تو جو گلاس بچ گیا اس کو اٹھائے گی اس کو پوچھے گی اور پھر رکھ دے گی اور جو ٹوٹ گیا چکنا چور ہو گیا وہ جانتی ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا اب اس کو گھر میں بھی رکھنا گوارہ نہیں کرے گی جھاڑو سے ادھر ادھر کانچ تو نہیں بکھر گئی کسی کے پیر میں نہ چھپ جائے اس لیے اس جگہ کو صاف کر کے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کے گلاس کو صاف کرے گی اور ایک برتن میں لے کر جشٹ بین میں ڈال دے گی یا باہر کھوڑے میں جا کر پھیک دے گی اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو کبھی وہ اپنے پاس نہیں رکھے کیوں ہر چیز کا ایک کوئشن ہوتا ہے کیوں یہ بھی ایک کوئشن ہے وہ صحیح سلامت گلاس کی حفاظت کر رہی ہے لیکن ٹوٹے ہوئے گلاس کو کھر سے باہر کیوں پھیک رہی ہے اس کیوں کا جواب ہے صحیح سلامت گلاس کی حفاظت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ کام کی چیز ہے وہ پینے کے کام آئے گا مہمانوں کو پانی پلانے کے کام یا چائے پلانے کے کام یا دودھ پلانے کے کام آئے گا لیکن ٹوٹا ہوا برتن کسی کام کا نہیں اس لیے اس کو باہر پھیک رہی ہے چلیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ماں کے دو بیٹے ہیں دونوں بیٹے جوان ہیں ایک پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا ہے اس کی سرکاری سروس لگ گئی ہے اس کو ایک لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے ماں بوڑھی ہو چکی ہے باپ کا انتقال ہو چکا ہے وہ بیٹا ایک لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے پچاس آزار روپے مہینہ کماتا ہے اور اسی پر وہ اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اپنے بیوی بچوں گھ پیٹ بھی پالتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال لگتا ہے لیکن اسی ماں کا ایک دوسرا بیٹا ہے وہ بھی جوان ہے لیکن اس کے دونوں پیروں میں پولیو ہے لکھوہ مار چکا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں کمپر ہے ہاتھ بھی اس کے لکھوہ مار چکے وہ نہ اٹھنے کے لائق ہے نہ اپنے سے بیٹھ سکتا ہے نہ اپنے سے کھا سکتا ہے نہ اپنے سے پیشاہ وہ پائے کھانا کر سکتا ہے اس بچے کی عمر بھی اٹھارہ بیس سال ہے اس کا بھائی بھی بیس بھائی سال کا ہے جو کماتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے لیکن یہ بچارہ اپاہچ بچہ دونوں پیروں سے اپاہچ دونوں ہاتھوں سے اپاہچ بستر پر لیٹا ہے یہ نہ کما سکتا ہے نہ ماں کا پیٹ بھر سکتا ہے نہ خود کھا سکتا ہے یہ بچہ بھی ناکارہ ہے کسی کام کا نہیں ہے بیکار ہے بلکہ یہ بچہ اپنے ماں پر بھی بوجھ بنا ہے بلکہ اپنے بڑے بھائی کی اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں ان دونوں بچوں میں سے کس بچے کی حفاظت کرے گی اور کس بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالے گی آپ کا جواب ہوگا وہ کسی بھی بچے کو باہر رہی نکالے گی وہی عورت جو کانچ کے گلاس کی حفاظت کر رہی ہے جو بچ گیا کیونکہ وہ کام کا ہے لیکن ماں اس کام کے بچے سے زیادہ دیکھ رہے کہ اس بچے کی کر رہی ہے جو دونوں بستر اپنے دونوں پیروں دونوں ہاتھوں سے آپاہج اور لکھنے کا شکار ہے فالج مار چکی ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے ماں اس بچے کے سر سے پسینہ نہیں پہنچے گی جو محلت کر کے آیا ہے اس بچے کے سر سے پسینہ پہنچ رہی ہے جو بستر پر لیٹا ہے ماں اس بیس بائیس سال کے بچے کا پسینہ وہ پائے خانہ صاف نہیں کرا سکتی ہے بلکہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ بچہ کہ وہ ماں آپ اپنے بڑے بیٹے کی شرمگاہ بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرے گی لیکن اس بیس بیس سال کے بچے کی شرمگاہ دیکھنا تو بہت دور کی بات اس کی گندگی کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہے اور اس کی پشاپ کی جگہ کو بھی دھو رہی ہے میرے بھائیوں تصور کیجئے ماں کے دل میں یہ رحم اور یہ محبت کا جذبہ یہ کہاں سے آیا یہ اسی رب کی سو درجے رحمت میں سے اتاری ہوئی ایک درجے ایک رحمت کے ایک درجے کا حال ہے یہ ماں اس بچے زیادہ پیار کرے گی جو بچہ اپائج ہے لگلا لولا ہے اور نقوے کا شکار ہے یہ ماں اس کی زیادہ دیکھ رہے کر رہی ہے کیوں اگر اللہ ماں باپ کی دل سے یہ رحمت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کوئی ہو سکتا ہے بتائیے کمی نا پیدا ہو گیا کمائیں ہم اور مر کے ہم چلے جائیں تو ہمارے بنائے ہوئے گھر میں تو رہے گا باپ کی محنت باپ کا رات میں جاگ جاگ کر محنت کر کے مزدوری کر کے بلڈنگ بنانا جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم نہیں رہیں گے میرے مردے کے بعد میری اولاد رہے گی اگر اللہ باپ کے اور ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے میری محنت کی کمائی میں تو رہے گا لیکن نہیں رہے گا کیوں کیونکہ باپ کی محبت یہ گوارہ نہیں کر سکتی ہے کہ میری اولاد ماری ماری تھے یہ محبت کس نے پیدا کی ہے اسی رب نے اور سو درجے رحمت کے ایک اتارہ ہے اور ایک رحمت کے درجے کا حال یہ ہے جو مرغی اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے بکری اپنے بچوں سے بھائنس اپنے بچھلے سے گائے اپنے بچھلے سے یہ محبت کا تقاضہ ہے اور ماں اپنے بیگے سے محبت کر رہی ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو رب کی رحمت کا ایک درجہ